موسیقی عظیم صوفی بزرک حضرت شاہ عبداللطیف بیٹائی رحمت اللہ علیہ کا شمار آفاقی شورا کی صفت میں تو ہوتا ہی ہے لیکن سندھ کے لوگ ان کے اشار کو سیاسی سماجی حالات کے تناظر میں جد و جہد کے لیے بھی مشل راہ سمجھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کا عرص مبارک سندھ کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا تہوار ہوتا ہے جس کے معاقے پر سندھ بھر سے لوگ اپنے اس عظیم رہبر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بھٹشاہ پہنچتے ہیں شاہ عبداللطیف بیٹائی کا عرص مبارک جہاں ان کے عقیدت مندوں کے لیے ایک قومی تہوار ہے وہاں ایسی عرص پر ہاتھ کے ہنر سے منسلک لوگوں کے لیے بھی روزگار کے دروازے کھلتے ہیں سندھ کے دور دراز علاقوں میں ہاتھ کا ہنر کرنے والے افراد عرص کے معاقے پر مختلف اشیاء کے سٹالز رگانے آتے ہیں جن کا کہنا ہے کہ ان کو شاہ عبداللطیف بیٹائی کے عرص اور اس طرح کے تمام تہواروں سے معاشی طور پر فائدہ پہنچتا ہے عرص کے معاقے پر بیوپاریوں نے یونائٹڈ ٹی وی کے ساتھ بات کرتے ہوئے بتایا کہ سیر مجھے تقریباً پنتیس سے چالیس سال ہوئے ہیں یہ نارے اور چوٹی بناتے جس کو پراندے بھی کہتے ہیں پنجابی میں ہم سندھی میں اس کو سگی بولتے ہیں اور نارا چوٹی اور یہ جو یہ دھولے کا سہرہ بھی ہے یہ بھی ہم بناتے ہیں اور خاص جو میرا کام ہے وہ ہے یکتارے کام ہے میں جلال چانڈیو کا کاری گروں اس کو جھالر یکتارے بھی میں بنا کے دیتا تھا ابھی جو ہے موجود تاج مستانی گولام سین امرانی ہے اور دوسرے جو گلو کا رہے ہیں یہ ماجی فکیر ہے سوراپ کا سنگتہ جمال فکیر کا سنگتہ یہ سارے میرے سے لیتے ہیں یکتاروں چپڑی میں جھالر کے اوپر نام بھی لکھتا ہوں اور ہمیں یہ جو ہے سندھ سکاوت کلچر جو ہے سید سردار شاہ ان کے تعاون سے ہم ایک مرتبہ کراچی پہ بھی گئے تھے سدھر ادھر دے وہ جو ہے سندھ میوزیوم نہیں نیشنل میوزیوم سندھ میوزیوم ہیدر آباد میں سوری نیشنل میوزیوم سدھر ایلاکوں میں اور ہماری شی جو ان لوگوں نے راست کروای تھی وہ سروان ہوتل تھا سروان ہوتل ادھر ہماری بکنگ کروای تھی سارے دکانوں والوں کی ادھر ہم گئے تھے دو ہزار سترہ میں ابھی دو ہزار انیس چل رہا ہے تو ڈھائی تین سال ہو گئے ہیں اور بجٹ کی کھوٹ کی وجہ سے دو سال وہاں نہیں گئے ہیں کراچی ان کا کہنا ہے کہ بجٹ نہیں ہے باگی یہ تو میلا ہے اکاف کھانتے میں یہ تو ہم ہر سال آتے ہیں دکان بھی دیتے ہیں اور بعد میں ہم کو ہم کو تو اگلے سال بھی ہم آئے تھے تو پانچ ہزار کا ان لوگ انہیں چیک دیئے تھے اور ابھی بھی ہمارے پاس یہ جیب میں چیک پڑا ہے پانچ ہزار کا دیا ہے پتہ نہیں ہے یہ میرے خیال میں سارے کو پانچ ہزار نہیں دیتے ہوں گے کیونکہ کوئی سکھر کا ہے یقیناً وہ دور کا ہے تو ان کو زیادہ دیں گے یہ مجھے پکا کن فرم نہیں ہے لیکن ہم کو تو اگلے سال بھی پانچ ہزار کا چیک دیا تھا دکان بھی ہمارا فری ہے اور یہ جو ڈیکورشن ہے بجلی ہے یہ فٹے ہیں کرسیاں ہیں یہ ساری ان لوگوں کی جو ہم سیل کرتے ہیں اپنی چاہے ہم کی لاکی سیل ہو یا پانچ روپے کی ہو وہ ساری ہماری ہے ان میں انہوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے پانچ ہزار بھی ہم کو گھر سے دیتے ہیں ان لوگوں کی مہربانی ہے سید سردار شاہ کی اور دوسرے جو ہیں ہموں کے شکر گزار ہیں یہاں کافی سال سے لتیو کے مسرکار میلے میں آتے ہیں گاؤں ہیں تھر پار کر مٹھی کے ساتھ میرا گاؤں ہے چیلار یہ عورتیں ہاتھ میں کڑائی کرتے ہیں یہ کشن کبر ہے وال پیس ہے یہ خمیسے بھی ہے سالیں بھی ہے وہاں تھر میں ہاتھ کی کڑائی زیادہ ہوتی ہے ایدھر میلے بیلے میں آتی ہے نمازوں میں ہو جاتی ہے باقی ادھر سر میں کوئی کم مل سی ہے ایدھر میلوں میں آتے ہیں کسٹمر لے کے بھی جاتے ہیں ایدھر سٹیز روپ سوکم پر سندگرے ہیں آپ بلکل ہر جگہ لاؤ اور اسراباوات کوٹیا پشاور ہر جگہ پر میں نے نماز کی ہے میرے پر سٹی ویڑ ہے موجود مجھے ایوارٹ بھی ملا ہے حکومت سندگرچل گورنمنٹ نے ہم نے سر سے اٹھایا ہر جگہ پر مجھے لے کے جاتا ہے ہنڈی کرا پہلے یہ میند سر سا ابھی بار بارا تھا ابھی سرزار سا ہے تو یہ حد بلاتے ہیں ابھی اسلامات جائیں گے ادھر آنا جانا ریاض سے دکان مجھے پھر ملتا ہے نہ صرف شاہ عبداللطیف پھٹائی کا ہی عرص لیکن سندھ جسے اولیاء کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے وہاں مختلف صوفی بزرگوں کی درگاہوں پر لگنے والے عرص لوگوں کے معاشی مسائل حل کرنے کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں جن کے ساتھ سینکڑوں افراد کے روزدار کے مواقع جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان افراد کا کہنا ہے کہ مہتمہ سیات و ثقافت ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے لیکن باوجود اس کے حکومت کو ان افراد کے لیے ایسے مواقع پیدا کرنے کی ضرورت ہے جن کو بروت کار لاتے ہوئے یہ افراد دستکاری کا فن بین لقوامی سطح پر بھی اجاگر کر سکتے ہیں موسیقی